بھئی کوئی سوال کا مطابق کریں اچھا سری بتائیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ صحافی برادری جو خلوشتان کی تھی اور خصوان پاکستان کے صحافی آس طرح پہ اتجاج ہے خاص طور پر جو پی کا ایک جو ہے وہ لائے جا رہا ہے جو کالا قانون صحافیوں پہ لائے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آج سبلی میں قرارداد بھی پیش ہوئی جس پر حکومتی رکن کی جانب سے کاجیب سے سامنے آئی کہ حکومت کی جانب سے ہی قورم کی نشاندہی کی گئی سب سے پہلے میں جس رکن نے آج قورم کی نشاندہی کی اس کی میں برپور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں انہوں نے اس لیے قورم کی نشاندہی کی کہ ان کے پارٹی ہی کے جانب سے یہ کالا قانون پی کا کے نام سے آرڈیننس کے طور پر آرڈیننس فیکٹری ایوان صدر سے نکلاتا تو یہ پی کا قانون دراصل ملک آئین کی خلاف ہے ملک آئین کے آرٹیکل سیونٹین کے خلاف ہے ملک آئین کے آرٹیکل نائنٹین کے خلاف ہے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ ایک صحافی کو یا کسی بھی شخص کو ایف آئی اے اٹھا لیں اس پہ صرف الزام یہ ہو کہ یہ دونوں میرے سامنے ایسی گفتگو کر رہے تھے اور پھر جا کر کے ایف آئی اے ان کو چھ ماہ تک وہ اپنے ساتھ رکھے ان کی زمانت بھی نہ ہو تو اس طرح کا ڈرکوین کانون جو ہے نا وہ سولوی صدی میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا آج تو دنیا اکیسویں صدی میں ہے آج تو دنیا جمہوری ازادیوں کی صدی ہے آج تو دنیا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی ازادی کی صدی ہے اس صدی میں اس قسم کا کانون لانا یہ نہ صرف صحافیوں کے خلاف ہے بلکہ تمام سیاسی ورکرز کے خلاف ہے تمام سیاسی جمہوری پارٹیوں کے خلاف ہے ہم اس پی کا کانون کے ہم شد و مت سے اس کی برپور انداز سے مخالفت کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آتر مطین کو کراچی میں شہید کیا گیا وہ سینئر صاحبی بیک صاحب کو گھر سے اٹھایا ایف آئی اے نے اور ایک منسٹر وفاقی وزیر جس کو نمبر ون پہ لائے گیا تھا اور نمبر ون پہ لانا پتنی وہ کس بنیاد پر نمبر ون آیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کے شکایت پر لاہور میں رپورٹ درج ہوتی ہے صبح نو بجے سوا نو نو پندرہ نو تیس پیر ایف آئی اے والے ان کے گھر پہنچتے ان کو صاحبی کو بیک صاحب کو اٹھا لیتے ہیں پھر ان پہ تشدد ہوتا ہے اس طرح باقی جو سینئر صاحبی ہے شیرازی محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اصل میں اس حکومت کی بوکلات کا وہ ہے کہ ان کے اقتدار کا آخری وہ ہچکیاں وہ لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس صوبے کا سب سے پہلا صحافی خان عبدالسامت خانہ چکزائی تھے جنہوں نے انگریز کے دور میں پہلا اخبار استقلال نکالا وہ پہلے ایڈیٹر ہے وہ پہلے صحافی ہے لہٰذا پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی ہم صحافت کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں ہم عدریہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور آج جس طرح ہاؤس میں ہوا اور حکومتی رکن نے اور جو وفاق میں بھی حکومت میں ہے صوبے میں بھی حکومت میں ہے اور وزیر بھی ہے یہ عجیب سے صورتحال ہے کہ ایک وزیر اور وہ نشاندئی کر رہا ہے اس سے زیادہ بوکلے ہٹ ہو نہیں سکتی نشاندئی کرنا تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ہاؤس میں یہ عجیب سے صورتحال ہے کہ ایک وزیر اٹھ کر جو ہے نا ڈر سے کہ میرے خلاف ان کی حکومت کے خلاف ان کے سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف اب اسمبلی میں ہم نے قراردار پیش کرنی تھی پیکا کے خلاف جو ہم نے تحریر بھی کی وہ پیش کرنی تھی وہ منظور ہونی تھی اور وزیر صاحب نے پہلی مرتبہ اس نے جا کر کے قورم کی نشاندئی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ صافی دوستوں کو بھی ایسے کالی بیڑیوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے ایسے جماعتوں کا جو سیلیکٹڈ جماعت ہے جو اسٹیبلیشمنٹ کی بنائیوی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کا یہ لوگ بائیکارٹ کریں اور جمہوری سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دے دے زیادنے کی